اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عالی محمد عجل فرج دعا مقارم الاخلہ کی شرح جاری تھی ششم درس ہم بات کر رہے تھے کہ گفتگو جاری ہے بندے اور خدا بندے عالم کے درمیان اسی طرح کی جس طرح کہ دلال کی زبان ہوتی ہے کہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ خدا بندے عالم سے بات کیسے کرنی ہے امام فرما رہے ہیں امیرنی خدا بندے عالم مجھے زندگی دے مَا قَانَ عُمْرِ بَذْلَةً فِي اطَعَاتِك لیکن یہ عمر میری تری اطاعت میں گزرے تری اطاعت میں گزرے فَإِذَا قَانَ عُمْرِ مَرْتَعَلِ شَيْطَان جو ہی میری زندگی شیطان کی چراغہ کی طرح بڑھنے لگے فق بزنی لئی اے خدا مجھے موت دے دے قَبْلَ عَيَسْبِقَ مَقْتُق اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی مجھ پر ہو جائے یا ہمیں تیری ناراضگی میں مبتلا ہو جاؤں اَوْيَسْتَحَكِ مَا گَزَبُقَا عَلَي یا اس سے پہلے کہ تیرا گزب مجھ پر حتمی ہو جائے وہی زبان ہے وہی کردار ہے کہ خدا بند عالم کی کو جانتا ہے بندہ معرفت والا ہے معلوم ہے اس سے کہ خدا ناراضی کہاں ہونا ہے خدا بند عالم ناراضی کہاں ہونا ہے تب ہی اس نے وہ زندگی مانگی ہے جو جس پہ چلنا وہ چاہتا ہے جس پہ خدا چاہتا ہے جس کو خدا چاہتا ہے اسی پہ وہ چلنا چاہتا ہے پس دشمن بھی ہے راستے میں ہمارے دشمن بھی ہے جہاں ہم سفر کر رہے ہیں جس راہ پر ہم ہیں پس ضروری ہے اس زندگی کے سفر میں ساتھ کس کے ساتھ ہو ہم کس کے ساتھ گزاریں خدا بند عالم کے ساتھ ولی خدا کے ساتھ سورہ تاہا کی آیت نمبر ایٹی ون ہے وَمَنْ يَحَلُ الْعَالَيِهِ غَذَبِ جس پہ میرا غذب نازل ہو جائے وہ تباہ و برباد رسولیہ الٰہی اس تباہی سے بچنا چاہتے ہیں اور اس تباہی سے بچنے کے لیے عائمہ علم السلام اور خدِ اولیہ الٰہی خدا سے اہد کرتے ہیں خدا بند عالم سے اہد کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ بو علی سینہ نے خدا بند عالم سے اہد کیا ہوا تھا خدا بند عالم سے اہد کیا ہوا تھا کہ میں نے پوری زندگی شراب نہیں پینی اگرچہ طبیب مجھے یہ کہے کہ تیری جان چلی جائے گی تو شراب پی لے میں نے نہیں کہتا کیوں کیونکہ وہ علی سینہ غیدت ہے کہ شراب خود ایک موت اور جو موت ہے جو طبیعی موت ہے وہ قرب خدا کا نام تو میں کبھی اس موت کو نہیں چاہوں گا جو خداوند عالم سے مجھے دور کرے میں اس موت کو چاہوں گا جو خداوند عالم کے قریب کردے پس اولیاء الہی آئمہ علیہ السلام ہمیشہ خداوند عالم سے اہد کرتے ہیں خداوند عالم سے اہد کرتے ہیں اور مد نظر کس کو رکھتے ہیں خداوند عالم کو تب ہی خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے اے انسان اے بنی آدم کیا میں نے تجھ سے اہد نہیں کیا اللہ تعبد الشیطان کہ شیطان کی عبادت نہ کرو انہو لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے یعنی اہد یہ نہیں کیا مد نظر کون ہو خداوند عالم خداوند عالم مد نظر ہو راگ سوانی کہتے ہیں کہ اہد سے مراد کیا ہے اہد سے مراد ہے چیز کی حفاظت چیز کی حفاظت اس کی رعایت کرنا چیز کو محفوظ کرنا ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں مثال کے طور پر ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں انسان صحت کی حالت میں اطاعت پروردگار میں ہو اتباہ پروردگار میں ہو عبادت پروردگار میں اسی طرح انسان مرض کی حالت میں بھی کس کے ساتھ ہو اطاعت پروردگار یہ ہے ایک چیز کی حفاظت کرنا بہت سارے علماء کو آگئے اللہ مرودی تھے جہاں ایران میں مدرسہ اللہ مرودی آتا تھا ان کے پرنسپل تھے ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ جب نماز شب پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ویمی معصومہ کے حرم تک جاتے ہیں یہ نہ کریں آپ انہوں نے جواب دیا ڈاکٹر کو کہ آپ کا کام صرف کیا ہے مجھے دوائی دینا آپ مجھے اس چیز سے منع نہیں کر سکتے جس کی ذمہ داری خداوندی آلم کی طرف سے اہد یہ نہیں کیا اہد یہ نہیں چیز کی حفاظت کرنا اس کی رعایت کرنا ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہلی حالت کیا ہے صحت کی دوسری حالت کیا ہے مرز کی پہلی حالت کیا ہے گم کی دوسری حالت کیا ہے خوشی کی صرف گم میں ہم خداوندی آلم کو یاد کرتے ہیں اسی طرف خوشی میں بھی کس کو یاد کریں خداوندی آلم کو اور نظر سے مراد کیا ہے نظر سے مراد ہے اپنے آپ پر واجب کرنا وہ چیز جو واجب نہیں اہد میں خدا کی جو چیز ہے جو خدا کی بتائی ہوئی چیز ہے اس کو واجب کرنا اور نظر میں جو اپنی چاہت ہے روزہ ماہ رمضان کے علاوہ واجب ہے یا مستحب ہے مستحب مستحب انسان نظر کر لے اور روزہ رکھ جو اس کا دل چاہ رہا ہے لیکن اہد میں بندہ مد نظر کس کو رکھتا ہے خداوندی آلم ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو اہد نہیں رکھ سکتا اہد نہیں کر سکتا خداوندی آلم سے ایک وہ بندہ ہے جو اہد کر سکتا ہے خداوندی آلم سے اور جو اہد کرتا ہے وہ علیاء ہے علیاء الہی ہیں مثال کے طور پر دو مثالیں ہیں ایک مثال جناب مسلم جناب مسلم ابن عقیل کہ دشمن نے حملہ کیا ان کا چہرہ زکمی ہوا اوپر والا ہونٹ زکمی ہوا جناب مسلم کا اور کھون جاری ہوا عمر ابن حریس سپاہی تھا دشمن کا سپاہی تھا دیکھا کہ جناب مسلم بہت زیادہ پیاسے ہیں تشنگی کی حالت میں ہیں تو انہیں رحم آیا اور پانی آگے بڑھایا جو ہی پانی آگے بڑھایا جناب مسلم ابن عقیل کے اوپر والے ہونٹ کی کا جو خون ہے وہ بار بار اس پانی میں گرتا اور جناب مسلم نے وہ پانی نہیں پیا اور یہ الفاظ کا ہے گوھر سے سنیے گا جو اہد خدا کو پورا کرنے والا ہے جو اہد خدا کو مد نظر رکھنے والا ہے وہ کیا کر رہا ہے یہاں حمد خدا بجالا رہا ہے الحمدللہ تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے اگر یہ خدا کی طرف سے رزق میرے لئے لکھا ہوتا تو میں اسے استعمال کر سکتا تھا پی سکتا تھا حالق السلام یہ تھا اہد خدا اہد خدا میں بندہ پوری نظر کس پر رکھتا ہے خدا بند عالم حالانکہ شریعتی لحاظ سے بندہ پی سکتا تھا وہ پانی یا نہیں پی سکتا لیکن اولیاء کی معرفت اولیاء کی جو معرفت ہے وہ انہیں اجازت نہیں دیتا ٹھیک یا جنابِ عباس امام حسین کی اتنی زیادہ معرفت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک لمحہ بھی میں اطاعت امام حسین سے نہ نکل ایک خدا بند عالم سے اہد کیا ہوا تھا جنابِ عباس نے کہ امام حسین کی جو میں نے اطاعت کرنی ہے ایسی خالص ہو جس میں ایک لمحہ بھی میں نہ نکل جو ہی فراد کے کنارے پہ آئے خود پیاسے تھے یا نفسو پیاسے تھے نفس نے چاہت دکھائی اور اس وقت معرفتِ خدا جو جنابِ عباس کے اندر تھی اس نے مخاطب ہو کے نفس سے کیا کہا یا نفسو مِن بَعَدَ الْحُسَيْنِ اے میرے نفس حسین کے بغیر ذلت تیرا مقدر بنے یعنی حسین پیاسے ہوں حسین کے ہونٹ خوشک ہوں اور تو اپنے ہونٹوں کی خوشکی کو ختم کر یہ کمال کا اہد وَبَعَدَهُ لَا كُنْتَ اَن تَقُونِ حسین کے بغیر تیرا وجود وجود نہیں تیرا وجود وجود نہیں حازل حسین وارد الوالمنون یہ حسین ہے جو میدان میں پیاسا ہے وَتَشْرَبِيْنَ بَارِدَ الْمَا اور تو ٹھڑا پانی پینے جا رہا ہے تو ٹھڑا پانی پینے جا رہا ہے اب وہ وضعات کر رہے ہیں تَلَّا حَازَ مَا فَعَالُدِينِ خدا کی قسم میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا میری وہ معرفت جو خداوند عالم سے ہے میرا جو اہد خداوند عالم سے ہے وہ مجھے کبھی اجازت دے گا نہیں انسان اولیاء الہی اس زندگی کو نہیں چاہتے جس زندگی میں اطاعت نہ ہو جس زندگی میں اطاعت نہ ہو حتیٰ کہ بازو جب کٹا اس وقت اہد خدا وہ کیسے نباتیں کہ واللہ خدا کی قسم یعنی میں اہد خدا کو لیے ہوئے ہوں اگر تم نے میرا دائیں بازو کٹا ہے پھر بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں پھر بھی میں دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا بس امام سجاد علیہ السلام دعا مقارم الاخلاق کے جملے فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم میں وہ دلال ہوں جو چاہتا ہوں کہ پوری زندگی تیری اطاعت میں گزرے خداوند عالم جو ہی اے خداوند عالم جب تُو دیکھے میری زندگی میں کہ تیری اطاعت سے ہٹ رہی ہے تیری اطاعت سے ہٹ رہی ہے موت مجھ پہ واجب تد موت مجھے دے دے یا اپنی ناراضگی سے پہلے یا تیری ناراضگی جب مستحکم ہو جائے ہتمی ہو جائے امیر نہیں خداوند عالم مجھے زندگی وہ دے جو تیری اطاعت میں گزرے مجھے وہ زندگی نہ دے جو شیطان کی چراغاہ کی جانب بڑھے بہت پیارے جملے امام نے کہے چراغاہ کا ہے شیطان کی شیطان کی چراغاہ کی جانب بڑھے فق بزنی علیک فق بزنی علیک قبل آئیں اس میں کہا مکتو کا علی ہے خدا مجھے موت دے دے کہا کہ میں تیرے عہد کو پہ پورا ہوتوں تیرے عہد کو پورا ہوت کر سکوں اللہم لا تدع خصلتن تو آب منی اللہ اسلحتہ ہے خدا ودعالم ایسے اے والی خصلت میرے اندر نہ ہو اگر ہو تو میرا معاقضہ کر کے اس کو ختم کر خدا ودعالم اگر تو دیکھے خدا ودعالم میرے اندر کوئی عیب ہے میرے اندر کوئی کوتا ہی ہے میرا معاقضہ کر مجھے پکڑ پکڑ کے اس عیب کو ختم کر خدا ودعالم اے خدا ودعالم میں اس بچے کی ماند آیا ہوں جو اپنے ماں کے سامنے اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی مجھے ڈانٹو مجھے ڈانٹو مجھے سزا دو تاکہ میں باعدب بنوں تاکہ میں باعدب بنوں تاکہ میں سیدھی راہ پہ ثابت کا دمروں خدا ودعالم کمال کی کمال کا آئیم اے والی مسلم کا دیکھیں کہ خدا ودعالم سے رابطہ کیسے کرتے عدب سکھایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو کیسے جاؤ خدا ودعالم اس بچے کی ماند آیا ہوں جو اپنی گلتی کا اقرار کرتا اس بچے کی ماند ہوں جو چمٹتا بھی اپنی ماں سے ہے تاکہ تیرے اپنے اس کے گذب کو کس میں تبدیل کر دے رحمت خدا ودعالم میرا معاقضہ کر تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روز کی یہ دعا روز کی یہ دعا لَقَلْ أُطْبَى لَقَلْ أُطْبَى کہ خدا میرا معاقضہ کرتا رہے میرا معاقضہ کرتا رہے حتی ترزہ یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے خدا ودعالم میری پکڑ مضبوطی سے کرتا رہے مجھے مضبوطی سے پکڑتا رہے تاکہ میں مقام رضا تک پورا اتر سکتا جتنی زیادہ کچھ بچوں میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ ڈانٹ انہیں پڑتی ہے اتنا زیادہ وہ قریب ہو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ روز سب میں خصوصیت نہیں ہوتی کہ کسی خاص بچے میں ایک میں خصوصیت ضرور ہوتی ہے کہ مجھے ڈانٹ ہو آپ کی ڈانٹ مجھے چاہیے تاکہ ثابت قدم رکھے مجھے اللہم لا تدال خسلتن اے خدا کسی بھی خسلت سے عیب والی ہو اس سے میرے ہاں نہ ہوں مگر تو اس کی اصلاح کرے مگر تو اسے پکڑے مگر تو اس کا معاقضہ کرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عبدلنی من بغزت اہل شنان المحب اے خداوند عالم دشمنوں کے کینے کو محبت میں بدل ڈال محبت میں بدل ڈال محبت اس چیز کا ارادہ کرنا جس کو آپ خیر سمجھتے ہو ممکن ہے کہ یہ جو جس سے آپ خیر سمجھتے ہو وہ خیر روکنے کی صورت میں ہو یا وہ خیر دینے کی صورت میں ہو دونوں صورتوں میں محبت یہ نہ سمجھے گا کہ جہاں انسان کبھی روکتا ہے کوئی چیز تو اس میں محبت نہیں نہیں محبت ہے جب وہ چیز روکی جائے جو سامنے والے کے ہاں نقصان دے کیا خداوند عالم کی یہ محبت نہیں کہ خداوند عالم نے کہا انس شیطان لکما دوو مبین شیطان تمہارا دشمن ہے یہ محبت یہ محبت جس کو آپ خیر سمجھتے ہیں کسی کے لئے اس کا ارادہ کریں چاہے روکنے کی صورت میں ہو چاہے دینے کی صورت میں ہو دونوں صورتوں میں ٹھیک بغز کیا ہے کسی سے نفرت جس کا انجام دوری ہو جس کا انجام کیا ہو دوری ہو اگر حب اور بغز خدای رنگ پیدا کر دیں کسی سے جڑنا اور الگ ہونا الہی ہو جائے دونوں عبادتیں ہیں اے جارت جائے من عبغزکم فقد عبغز اللہ اے محمد ورال محمد جو تم سے بغز رکھے خدا بھی ان سے بغز رکھتا ہے من احبکم فقد احب اللہ جو تم سے محبت کرے ان سے کون محبت کرتا ہے خدا بندِ آلہ رنگ کونسا ہونا چاہیے الہی خدای امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے حب اور بغز کی بنیاد دین نہ ہو خوبِ دین جس کے محبت اور بغز کی اساس اور بنیاد کیا ہو دین نہ ہو کہ ہمارے اندر بہت زیادہ بیماری ہے بہت زیادہ بیماری ہے اکثر ہمارے ہاں حب اور بغز ذاتیات کی بنا پر آ جاتا ہے ذاتیات جزیات جس کا کوئی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے ہماری زندگی فلان کے پاس یہ کچھ ہے اس وجہ سے ہم اس سے بغز جزیات ہماری بنیاد کیا ہونی چاہیے خداوند عالم سے محبت امام سے محبت ٹھیک پس دین بنیاد ہونا چاہیے خداوند عالم نے جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل انجام دے محبتِ خدا یا بغزِ خدا کو مد نظر رکھ کے کرے محبتِ خدا یا بغزِ خدا بغزِ یعنی خدا جس سے نفرت کرتا ہے میں بھی اس سے نفرت کروں خدا جسے نہیں چاہتا اسے میں بھی نہ چاہوں امام جسے نہیں چاہتا اسے میں بھی نہ چاہوں محبت یعنی وہ اسی کے اولٹ خدا جسے چاہتا ہے اسے میں بھی چاہوں ٹھیک بس یہ تھا بغز بغز ہم نے رکھنا ہے لیکن اپنی ذاتیات کی بنا پر نہیں محبت ہم نے رکھنی ہے لیکن اپنی ذاتیات کی بنا پر نہیں اس کے بعد وَمِنْ حَسَدٍ أَحْلِ الْبَغِيِ الْمَوَدَّ ایک خداوند عالم میرے حسد کو بدل دے اب دل نہیں حسد کو بدل دے مودد میں مودد میں بدل دے حسد ہے کیا چیز حسد آپ جانتے ہوں گے گفتگو ہوئی ہوگی حسد وہ آرزو اور وہ تمنہ کہ دوسرے سے نعمت زائل ہو جائے انسان کے اندر ایک آرزو آتی ہے تمنہ آتی ہے کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے نعمت ختم ہو جائے اور اس کی حقیقت کیا ہے دو حقیقت ہیں اس کی ایک خدا کی تقسیم پر راضی نہ ہونا دوسرا حسد حسد جو ہے وہ انسان کے اندر سے جنم لیتا ہے دنیا پرستی دنیا پرستی دو چیزیں دو حقیقتیں ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حسد حسد کرنے والا اس سے پہلے کہ وہ دوسرے کو نقصان دے اپنے آپ کو زیادہ نقصان دیتا ہے اپنے آپ کو زیادہ نقصان دیتا ہے خود کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے علت کیا ہے علل یہ ہیں کہ توحید کا خاتمہ جب انسان کے اندر سے ہو جائے خدا خدای رنگ جب نکل جائے انسان کے اندر سے وہاں سے حسد کی شروعات ہو جاتی قضاء الہی پہ راضی نہ رہنا توازو بہت ہی زیادہ اہم اس قضاء الہی پہ راضی نہ ہونا یہ علت ہے باطنی بیماری دل پہ تعلی لگا مانوی بلندی پہ نظر نہ کرنا یہ دوسری علت کہ مانوی طور پہ انسان نے بڑھنا ہے تیسرا انسان ذلت محسوس کرے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے ایک سر معاشر میں یہی ہو رہا ہے فلان کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہاں مانوی لحاظ سے بلکل ٹھیک فلان کے پاس تقویٰ ہے میرے پاس کیوں نہیں بلکل ٹھیک ہے یہ حصد نہیں یہ حصد ہے تو مصبت حصد ہے لیکن فلان کے پاس یہ گھر ہے فلان کے پاس یہ گاڑی ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے انسان کا خاتمہ بیماری تالے پھر روح زمین پہ جتنا نقصان دے حضرت انسان بنتا ہے اور کوئی نہیں بنتا پوری تاریخ اٹھائیں شروع کریں کابیل سے لیں کابیل سے لے کے آج تک دیکھیں جو بھی کریکٹر نظر آئے گا حاصد وہ ضلت محسوس کر رہا تھا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں یہ نعمت میرے پاس ہونی چاہیے نہیں ہم کیا کہیں اس جیسی نعمت میرے پاس ہونی چاہیے یہ نعمت نہیں کہ اس کی مصبت کیسے بنائیں گے اس جیسی نعمت میرے پاس بھی ہونی چاہیے نہ کہ یہ نعمت ٹھیک چوتھی چیز اللہ حسد کی انا پرستی میں میں بھی سب سے بڑی بیماری خطہ ہیں انا سب سے بڑی خطاؤں کی جڑ ہے سب سے بڑی سب سے بڑا گناہ بلکہ پہلا گناہ اس عالم کا پہلا گناہ کیا ہے انا خیرم من ہو شیطان نے جب کہا چوتھی پانچویں نعمت دوسروں کو نعمتوں کا حق دار نہ سمجھنا خود کو حق دار سمجھنا چودری بن کے بیٹھ جانا دوسروں کو نعمت کا حق دار نہ سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا خود کو عالی قرار دینا یعنی آپ دیکھتے ہیں گھر میں نعمتیں جب آتی ہیں بعض لوگ ان نعمتوں کو اپنے تک محدود رکھ دیتے ہیں آگے نہیں پہنچاتے وجہ کیا ہے وجہ ہے خود کو حق دار سمجھ رہے ہوتے ہیں خود کو حق دار سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کو وہ حق دار نہیں سمجھتے اور پھر جملے نکلتے ہیں کہ جی اس کی اوقات کہاں یہ چیز کھائے یہ چیز استعمال کرے یہ چیز پہنے جب انسان کی پوری نظر کسوے ہو خدا بند عالم نے قرآن کریم میں پورے قرآن میں جائیں جہاں بھی خدا نے دینے کا ذکر کیا ہے وہاں یہ کہا ہے تم دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے جس کا جانشین ہم نے تمہیں بنایا ہے جس پہ تھوڑی دیر کے لیے مالک ہم نے تمہیں بنایا ہے کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا تم دو اپنے مال سے یہ نہیں کہا قرآن تم دو اپنے مال سے انفقو ممارزقناکم انفقو ممستخلفین فیکم جس کا ہم نے جانشین بنایا ہے یعنی جانشین ہو تم مالک حقیقی بھی نہیں ہو یہ انسان جب بھول جائے وہاں سے شروعات ہو جاتی انسان کی اپنے آپ کو حق دار سمجھ لیتا ہے اور دوسروں کو حق دار نہیں سمجھتا اور چیز وہ اپنے تک محدود رکھتا ہے حسد کرتا ہے پس یہ نہ سمجھے گا کہ حسد یہ ہے کہ دوسرے انسان کے پاس کوئی چیز ہے اور میرے پاس نہیں ممکن ہے مساوقات حسد یہ بھی ہے میرے پاس ہو اور میں دوسروں تک نہ پہنچاؤں یہ بھی حسد دوسروں کو حق دار نہ سمجھنا میرے استعمال جتنی بھی ہے اس سے زیادہ بھی ٹھیک ملہ احمد نرہ کی ان کی میراج سعادت کتاب ہے کمال کی اخلاق کی کتاب عالم اخلاقی فرماتے ہیں حسد کا علاج کیسے کرنا ہے اول ایک کام کرو آپ یہ ذہن میں ڈال لو کہ موت آنی ہے دنیا تھوڑے وقت کا سامان جو ہی آپ موت کو بھولو گے حسد کا شکار ہو جاؤ موت جو ہی انسان بھولا حسد کا شکار ہو اس پہلا کام کا کرنا ہے موت کو یاد رکھنا ہے ٹھیک دوسرا انسان دنیا تھوڑے وقت کا سامان ہے اس کے لیے وہ معرفت حاصل کرتا رہے کیونکہ دنیا کا زنگ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ اگر درس اخلاق نہ لو انسان جانور کی طرف کسی جانور کی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے کتے کی بیڑیے کی لومڑی کی کسی نہ کسی کی آ جاتی ہے دوسرا یہ کام کرنا ہے اس معرفت کو تسلسل دو ہمیشہ کی دو ہر روز نہیں کر سکتے ہفتے میں ایک دن کرو ہفتے میں ایک دن ضرور کرو دو تیسری چیز پھر جو معرفت آپ کو مل رہی ہے اس کے مطابق انجام دیتے جاؤ اس کے مطابق انجام دو جو آپ نے درس لیا ہے اس کو پریکٹیکل کرو اب پریکٹیکل کرنے آؤ میدان عمل میں آؤ پریکٹیکل کرو تاکہ وہ صفت آپ کے اندر راسک ہو جائے راسک کب ہوتی ہے جب پریکٹیکل بعض لوگوں کو دیکھا آپ نے بعض لوگ ایسے راسک مضبوط کے چھوٹی چیز جو ہے وہ راہ خدا میں تقسیم کر پریکٹیکل سے آتی دینے سے آتی دو چیزیں ہوں شروع والی ایک چیز نہ ہو پریکٹیکل نہ ہو وہاں بھی مسائل ملا احمد نراکی فرماتے ہیں کہ تین کام کرنے ہیں حسد سے بچنے کے لیے اب نصیات شناس کہتے ہیں کہ حسد پیدا کب ہوتے ہیں خاندان میں خاندان میں خاندان میں ایک فیملی میں حسد پیدا ہونے کی وجوہات اول افراد ایک خاندان میں افراد کے ساتھ الگ الگ طور پر پیش آنا بات کرنے کے لحاظ سے محبت کے لحاظ سے عمل کرنے کے لحاظ بات کردار اور محبت یہ تینوں چیزیں اگر الگ الگ ہو جائیں خاندان میں حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نفسیہ شناس کہتے ہیں اور بہتری نکتہ اگر آپ کی تفریق ہونے لگے ذہن میں رکھئے گا ایک دفعہ کوئی تفریق خود ڈالتا ہے وہ الگ چیز ایک دفعہ یوسف کے بھائی تفریق خود ڈالتے ہیں کہ ہمارا باپ عملی طور پہ گمراہ ہو چکا ہے یوسف کو محبت زیادہ دے رہا نہیں یوسف بچہ تھا بڑوں کی نسبت توجہ کی زیادہ ضرورت کسے تھی یوسف علیہ السلام کو وہاں حسد نہیں وہاں گر عدالتی نہیں ہے کہ آپ ایک بچے کو زیادہ محبت دیں دوسرا دل پہ لے لے وہاں پھر مرض ہے وہاں پھر دل پہ تالہ لگا ہوا ہے یہ چیز سمجھ لیا آپ نے پس پہلی چیز تبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بچے ہیں مساوی طور پہ انہیں چوما کرو مساوی طور پہ جہاں چوما ہے وہیں دوسرے کو بھی چوما پہلے والے کو چوما ہے دوسرے والے کو بھی گال پہ چوم بہت زیادہ ضروری ہے خاندان میں کہ خاندان صحیح طور پہ چلے اسجنم نہ لے دوسری چیز جنسیت کی وجہ سے کسی کی طرف توجہ دینا بیٹا ہے اس سے زیادہ محبت بیٹی ہے اس کو کم محبت بیٹی پرائے گھر میں جانا ہے بیٹے نے کما کے دینا ہے تو اس کے کھانے میں تفریق کروں اس کے لباس میں تفریق کروں یہ چیز بھی انسان کو حاصد بناتی ہے ایک دوم نفسیاتی مریض بناتی احساس کم تری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا حاصد ہونا شروع ہو جاتا ہے دو چیزیں آپ کو نتیجے کے طور پر ضرور ملیں گی احساس کم تری یا حاصد دونوں صورتوں میں نقصان احساس کم تری میں صرف نقصان کسے ہوگا اسی بچے کو جسے کم محبت مل رہی تو اس ذات کو نقصان ہوگا حاصد میں نقصان دوسرے کو بھی ہو سکتے ٹھیک تیسری چیز کوئی کھلونا کوئی لباس کھلونوں سے لباس سے یا کسی اور چیز سے جو ہی بچوں کو محروم رکھا جائے حاصد ایجاد ہونے کا باعث منتا محروم رکھنا بھی کسی کو خدا نے دی ہوئی نعمت اور اس سے استعمال نہ کرنا محروم رکھنا کسی کو یہ بھی حسد کا باعث ہے حسد کا باعث ہے اور یہاں سے انسان اپنے ماں باپ کے بچہ ماں باپ کے مخالب بننا شروع ہو جاتا ہے حسد کرنا شروع ہو جاتا اگر ایک بری صف کسی سے دور کرنا چاہتے ہیں آپ جو اس کے فساد کا باعث ہے وہ حسد نہیں ہے وہ گیرت ہے اسے گیرت کھا جاتا ربی کسی کے پاس نعمت ہے اس سے کسی کو دور کرنا چاہتے ہیں یہ ہے حسد کسی میں ایک برائی ہے کسی میں دنیا کی محبت ہے اور یہ دنیا کی محبت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے فساد کا باعث ہوگی آپ اس سے دور کریں اس سے یہ گیرت یہ گیرت پس یہ الگ کیجئے گا گیرت اور ہے حسد اور امام کیا فرما رہا ہے خدا وند عالم حسد کو بدل دے حسد کو بدل دے مودد مودد وہ محبت جہاں کوئی اعتراض نہ جہاں کوئی اعتراض نہ جہاں کوئی چونچرہ نہ خدا وند عالم جو بھی بگی ہے جو بھی سرکش ہے مجھ سے حسد رکھتا ہے اس کی حسد کو محبت میں بدل دے مودد میں بدل دے بلکہ ہم سب کی ضرورت ہم سب کی ضرورت ہے خاندانی لحاظ سے ضرورت ہے افرادی لحاظ سے ضرورت ہے افرادی لحاظ نہیں ذاتی لحاظ سے ضرورت ہے کہ ماہ رمضان میں اس مقارم الاخلاق میں سے ان صفات کو دور کریں اخلاق رضی اللہ کو دور کریں اور اخلاق اعلیٰ کو اپنے اندر ڈالیں صلی اللہ اللہ